اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خلاف جو خلفہ راجدین کے دور کے اندر ان پر حملے کیے گئے اور ان میں جو عورتیں جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کو کنیزیں بنایا گیا اسی طریقے سے ان مردوں کو غلام بنایا گیا وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے وہاں پہ بھی وہ مرد اور وہ عورتیں غلام بنایا جاتے تھے جو جنگ کرنے کے لیے آتے تھے ظاہر ہے کہ ادھر بھی تو لائیو لوگوں کی سٹیک پہ لگی بھی تھی اور جو اپنے علاقوں میں تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے ان کو مسلمانوں نے کبھی غلام نہیں بنایا اس حوالے سے سب سے اہم کام امت لیول کا کام میں سمجھتا ہوں کہ ویری فرس ٹائم اگر کسی شخص نے انٹرلیکچول لیول کے اوپر کیا تو وہ ہے مولا مہدودی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1979 اسوئی ان کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام چھوٹی سی کتاب ہے پی ڈی اے فارم میں آپ کو مل جائے گی کہ اسلام میں جو غلاموں اور کنیزوں والا سسٹم یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں میں نے مسئلہ 155 کے شروع میں بھی اس چپٹر کو کلوز کر دیا تھا کہ آپ لوگ یہ کتاب خود پڑھ لیں اور مولا مہدودی نے وہ کتاب اس وقت لکھی تھی جب ان کی عمد بائیس سال تھی اور اس کتاب کے اوپر تقریز لگائی تھی ڈاکٹر اقبال نے اور انہیں کہتا یہ شخص امت کو لیڈ کرے گا میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے دو احسانات سب کونٹینٹ کے مسلمانوں کے اوپر نمبر ون محمد علی جناب کو خات لکھ کے یہاں پہ مغوانا اور دوسرا مولا مہدودی کو انڈیا سے اس وقت تو کمبائنڈ تھا انڈیا سے خات لکھ کر بلوایا اور یہ منصورے والی جو جگہ ہے یہ ساری ڈاکٹر اقبال نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے مولا مہدودی کو جہاں پہ آج جماعت اسلامی کا مرکز ہے ہاں جی آپ کو یہ بات ہی نہیں پتا میرے بھائیو یہ تو اپن سیکرٹ ہے یہ ڈاکٹر اقبال کا احسان ہے اس پاکستانی نیشن کے اوپر یہ منصورہ علی ساری جگہ مولا مہدودی کو بلوایا بلکہ انہوں نے الہذر یونسٹی میں خط لکھا کہ ہمیں کوئی ایک سکولر چاہیے کہ جو یہاں پر ہمیں تعلیم دے آکر انہوں نے کہا جی آپ کے پاس وہ سکولر ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے مولا مہدودی تو ان کو آپ بلائیں اندر اور پھر ظاہر ہے اس وقت پہ ڈاکٹر اقبال نے فورس ہی کر لیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا اور آپ دیکھ لیں کیا امت کو یعنی عرب و عجم میں اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی سکولر موڈرن ایج میں ہے تو وہ مولا مہدودی ہے عرب کے اندر عجم کے اندر الامام انہیں کہا جاتا ہے عرب کے لوگ کہتے ہیں آپ مصر میں چلے جائیں آپ ٹرکی میں چلے جائیں آپ لبیا میں چلے جائیں فلسطین میں چلے جائیں آپ قویت میں چلے جائیں آپ سعودیہ میں چلے جائیں لوگ ان کا رگاڑ کرتے ہیں اور یہ جو ان کی کتاب تھی الخلافہ والملک جو اردو میں لکھی خلافت و ملوکی ہے تو اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا ریولوشنی بک ہے یہ الجزائر کے اندر جتنی ریولوشن آئی یا مصر کے اندر آئی یہ سب کے سب پیچھے جو ٹیکسٹ بوک ہے وہ تو وہی ہے الخلافہ والملک خلافت و ملوکی ہے تو یہ بہت بڑی ان کی خدمت تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے دو احسان ہے اس امت کے اوپر نمبر وان محمد علی جنہ اور نمبر دو مولان مدودی یہ دو پرسنیلٹی جو ہیں ان کی افرٹ کی وجہ سے اس ایرئے میں آ کر انہوں نے یہ کام شروع